دوسری جانب برطانوی وزرعظم اور سائنسی مہارین کی اپنی اپنی منتق ہے بورس جانسن نے دوبارہ سے لوگ ڈاؤن کی امکان کو مصرد کر دیا جبکہ ان کے مشیر سائنس سر پیٹرک بولنس موسم سرما میں وائرس بڑھنے کا اندیا بھی دے چکے ہیں برطانوی وزرعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ وہاں کا دوسرا مرحلہ آنے پر بھی وہ ملک میں دوسری بار لوگ ڈاؤن نافذ نہیں کرنا چاہتے برطانوی اخبار کو انٹروی دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں وائرس پر کافیت تک قابو پا لیا گیا ہے جبکہ مریضوں کی شناخت اور آسولیشن سے بہتر نتائج برامد ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ملک اس پوزیشن نے دوبارہ آئے گا کہ معمولات زندگی بند کرنا پڑیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے باعث برطانوی معیشت بیس فیصد تک سکڑ گئی تھی اور اگر پھر سے لوگ ڈاؤن ہوا تو ملک کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوگا اسے جانے مشیر سائنس نے بورس جانسن کی خواہشات کے برخلاف بیان دے دیا ہے سر پیٹرک والنس نے کہا ہے کہ موسم سرما کی آتے ہی لوگ ڈاؤن جیسے اقدامات کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ کرسمنس کے موقع پر لوگوں کی میل جول اور خریداری میں اضافے کی وجہ سے کرونا پھر سے سر اٹھا سکتا ہے برطانیہ میں بھی کرونا وبا کی آنے پر لوگ ڈاؤن تاخیر سے کیا گیا تھا جس کے سبب وارس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو موت کی وادی میں پہنچا دیا جس کی اب تعداد بڑھ کر پینتالیس ہزار دو سو تہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ چورانوے ہزار چھاسٹھ ہو گئی ہے